السلام علیکم and good afternoon my dear friends کیا حال ہے سب کے خیریے سے ہیں اچھا دوستو آج ہم ایک مرتبہ پھر سنٹینس میکنگ کی طرف واپس آتے ہیں اور آج ہم جملے بنانا سکھیں گے ٹھیک ہے گرامر ہماری مکمل ہو چکی ہے نومی ناٹل کے میں سمجھا چکی ہے آپ کو ذاٹل کی سمجھا چکی ہے ڈاٹل کی سمجھا چکی ہے ٹھیک ہے اگر نہیں آئی ٹھیک ہے تو آپ ہمارے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی ہے بیسے تو ہم نے اس چینل کے پر بڑی تفصیل سے آپ کو my dear brother and sister سمجھا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی grammatica سے تھوڑا سے complicated ہے I really can understand مجھے اس بات کا احساس ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھئی نہیں ابھی ہمیں کچھ چیزیں رہتی ہیں تو آپ ہمارے ساتھ online جو ماری classes ہیں ادھر آکے بھی مارے ساتھ face to face میں سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے sometimes youtube میں نہیں سمجھاتی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں ٹھیک ہے بندے کے مند میں کئی questions ہوتے ہیں تو بھئی وہ آپ ہم سے online classes میں آکے پوچھ سکتے ہیں ہمارا online institute ہم online میں جرمن سیکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ online آکے سیکھ لیں صحیح ہے نمبر چاہیے اگر نمبر تو میں سے میں پہلے بھی قیمت دے چکا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ جرمنی سے باہر سے بات کریں گے تو 0049 جو ہے یہ آپ ڈائل کرنے 0049 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ ڈائل کرنے 0049 ٹھیک ہے آپ کہیں سبھی آپ چاہے تو ڈائل کر کے ہیں ورس اپ کا نمبر آپ میں سے online چیاری بھی کر سکتے ہیں جو ٹھیک ہے آپ کی کمی بھی شیرہ گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں واپس جیسے میں نے اپنے سنتنس میکنی طرف جملے بنانے کی طرف ہم واپس آتے ہیں ٹھیک ہے آج اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں ہوں کہ جرمن ورب کے ساتھ جملے بنانا سب سے احسان ہے جرمن ورب کے ساتھ آپ نے ورب یاد کرنے اور جملے آپ کو میں بتا دوں کہ کیسے آپ نے بنانے ہیں ٹھیک ہے آج ہم بنائیں گے present perfect or future tense میں جملے بنانا سیکھیں گے تیرو ٹینس ایک ہی تین ورب کے ساتھ ٹھیک ہے اوکی ورب ہوتا کیا ہے پہلے میں چھوٹا چھوٹی سی ورب کے بارے میں definition کر دوں ورب ہوتا کیا ہے ورب کے ساتھ جیسے ورب جتنی آپ کو آتے ہیں جتنی زیادہ آپ جرمن زبان کے جملے بنا سکتے ہیں بول سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں میڈی برن سیسٹس ٹھیک ہے ورب ہوتا ہے اینی ایکشن which is performed by the subject is called your ورب آپ کو کوئی بھی ایکشن ہے کچھ بھی ایکشن آپ کہتے ہیں میں لکھ رہا ہوں وہ ورب شرائی بن ورب ہے آپ کہتے ہیں میں کھا رہا ہوں ایٹنگ ایسن ورب ہے آپ کہتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں لیزن ورب ہے یعنی کہ اینی ایکشن جو آپ کر رہے ہوں گے وہ آپ کا ورب ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا آج کا جو ہم نے ورب لیا ہے وہ ہے اب فارن ہم نے پہلے سے فارن پڑھا ہوئے چاہا ہے فارن ایک ورب ہے وہ ہم نے پہلے پڑھا ہوئے ہے نا اب ہم پڑھیں گے فارن کا مطلب ہوتا ہے to drive کرنا اچھا اب فارن کا مطلب ہوتا ہے to depart یعنی کہ روانہ ہونا روانی کی پر چلے جانے روانہ ہونا ٹھیک ہے مصد کام پر روانہ ہونا کسی دوسری جگہ پر کہیں بھی روانہ روانہ ہونے کو ڈپارٹ کہتے ہیں اچھا یہ بات ہم نے اب پہلے سیکھ چکے ہیں کہ بھی پریزن ٹینس میں جو ورب ہے وہ کھو جو گیٹ ہوتا ہے ہم پر فرٹ ٹینس میں ہیلپی ورب لگتی ہے ٹھیک ہے اور ورب کی پارٹسی بل سوائے لگتی ہے اور فیوچر میں کیسے بلتا ہے یہ بھی بتا چکے لیکن آج آج ہم اس کو دوبارہ پریٹس کرتے ہیں اچھا پہلا جملہ ہے کہ میں لکھیں گے میں آٹھ بجے روانہ ہوتا ہوں یا ہو رہا ہوں ٹھیک ہے کیا بنے گا اشفارے یہ دیکھیں یہ بھرپ ہے فارن اب فارن تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اشفارے پریزنٹ میں اشفارے ٹھیک ہے آگے کیا کہتا ہے جی کتنے بجے کیا کہتا ہے ام اخت اور اب میں آٹھ بجے روانہ ہوتا ہوں کیا ہوا جی یہ اصل میں یہ ورب کا یہ جو حصہ ہیتا ہے یہ اب والا یہ اس کو لیدہ کر دینا ہے ایسے ورب جن کے سات اکثر آجتا ہے جیسے اب ہولن ہے اب ہو گیا اوف ہو گیا سو ہو گیا ان ہو گیا ام ہو گیا کچھ بھی اگر آ جائے کچھ بھی آ جائے اس کو پریزنٹ ایس میں اٹھا کے اپنے انڈ پر لکھ دینا ہے تو اشفارے ام اختورام کا مطلب ہے کہ میں آٹھ بجے سات بجے روانہ ہوتا ہوں ہاں دھو کے ساتھ کیا بنے گا دھو فیسٹ ام آختورخ ٹھیک ہے ایرز دی کے ساتھ ایر فیت یعنی کہ خونجو گیٹ ہوگا خونجو گیشن میں اب آپ نے سکھی ہوئی ہے پہلے بھائی تھا بھائی ٹھیک ہے اوکے میں آٹھ بجے روانہ ہوتا ہوں یہ بنگے پریزنٹ میں اچھا پرفیکٹ میں کیا بنے گا اسی جبلے کو بنائے پرفیکٹ میں پرفیکٹ میں یہ بنے گا کہ بھائی میں آٹھ بجے روانہ ہو چکا ہوں یا میں آٹھ بجے روانہ ہوا ہوں ہوا ٹھیک ہے کیسے بنے گا دیکھیں اس میں آپ نے کہہ کرنے پرفیکٹ میں ایسے بنے گا عش کے ساتھ آئے گا حابے حابے ہلپنگ پر پائے گا عش حابے ہوئیٹے کر لیں عش حابے ہوئیٹے ٹھیک ہے ام اخت اور ام اخت اور ٹھیک ہے جی اب ہوتا ہے فارن اب فارن ہے اب فارن کی جو پرفیکٹ اب ہم نے کسی بھی وراب کی سیکنڈ فارم جو پرفیکٹ فارم ہوتی وہ بھی آپ پتا ہونے چاہئے دو فارم یاد کرنی ہے آپ نے سیکھ دو ہے اس کی پرفیکٹ فارم کیا ہوتی ہے اب فارن کی اب فارن کی ہوتی ہے اب گے فارن کیا حاج دے گا جی اب گے فارن آپ یہاں پہ جنہیں گے اب گے فانا ہ wow جی کہ عشحابہ نہیں آئے گا سوری یہاں پہ گلتی ہوگی عشبین آئے گا موف کر رہے ہیں آپ اس میں بتایا ہی آپ نے مجھے یہاں پہ بھن آئے گا سوری سوری ٹھولی ٹھیک ہے صحیح ہے جی ہے عشبین ٹھیک ہے ویسے تو ہم حابے ورمی یوز کرتے ہیں پتھک جبلے بنانے کے لیے لیکن جس ورمے آپ بیویگوں کرتے ہیں آپ مومنٹ کر رہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے گہن ہے فارن ہے بلائی بن ہے ٹھیک ہے وغیرہ وغیرہ اس میں اب فارن بھی اس میں موم کرتے ہیں عشبین ہوئی میں آج صبح آتھ بجے روانہ ہوا ہوں ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہ ہے کہ یہ تو ہوگا ہے پرفیکٹ میں ٹھیک ہے اب فارن کی جو پرفیکٹ فارم ہے اب گفارن ہے کہتے ہیں تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں کیا بنے گا جی اب گفارن ہے اب گفارن ہے صحیح یہ پرفیکٹ فارمی یوز ہو جائے گی فیوچر میں کیسے بنائیں گے فیوچر ٹائم کیا ہوتا ہے مست قبل میں فیوچر میں یہ بنے گا کہ میں اسی جمعہ کو لے لیں کہ میں آٹھ بجے روانہ ہوں گا ٹھیک ہے اس میں کیا کرنا ہے ہم اپنے فیوچر میں اس کے ساتھ آئے گا اس ویل دے ککمہ اس ویل دے ٹھیک ہے اس ویل دے بائشپیل ام اکٹوہ ام اکٹوہ ام اکٹوہ ٹھیک ہے ام اکٹوہ اب فارن اور فیوچر ٹائمس میں اب فارن پوری ور بینڈ پہ لگاتے ہیں ہی آپ نے تو کیا آپ نے کہا جی اب فارن ہے اگر آپ کے ذہن میں اب یہاں پہ ہم نے اس کو ورہ کو ٹرینڈ نہیں کیا آپ کو لیدہ نہیں کیا ہے اب فارن کٹھا لکھا ہے اور ورہ کی فرسٹ فارم اب فارن جو پہلے تھی اب فارن فیوچر میں اور پر فیکٹ میں آپ کے فارن اینٹ پہ لگے گی اور ورہ کو اب جو ہے وہ بھی ساتھ ہی لکھا جائے گا ٹرینڈ نہیں کرنا ٹرینڈ 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 کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ جیسے یہ پہلے حصہ پاکر پہ چلا گیا ٹھیک ہے وہ سوئے پریزنٹ ٹرینڈ میں آپ نے کہنا ہیں Only Only in Present ۔ اوکے تو اب فارن کا ٹھیک ہے یہ ہوگا پریزنٹ میں یہ ہوگا پرفیکٹ میں یہ ہوگا فیوچر میں سمجھا یہ پیٹر ہے جو لبنانے کا ٹھیک ہے پریزنٹ میں ورب خونجو گیٹ ہوتا ہے پرفیکٹ میں ہیلپنگ ورب ہاں یہاں پہ میں بتا دوں کہ بھی پرفیکٹنس میں آپ ہابن یوز کرتے ہیں ایز ہیلپنگ ورب پڑا اور زائن یوز کرتے ہیں ہابن اینڈ زائن لیکن چونکہ زائن ورب تب یوز کرنا ہے جب آپ موو کر رہے ہوتے ہیں ایش بین ٹھیک ہے اگر دو کے ساتھ بنائیں گے تو دو بیست آئے گا ہاں دو بیست ہوتے وقت تو آپ کے فارن تو آج آٹھ مجھر بانا ہو چکے ہو صحیح ہے ایرسٹ ویرزینڈ جو بھی بنانا آپ کے فارن اینڈ پر چلا جائے گا سیمپل ٹھیک ہے اور فیوچر میں کیا ہوتا ہے فیوچر میں آپ بھی یہ کہتے ہیں یہ بھی زرہ دیکھ لیں فیوچر میں جو ویردن ورب جو ویردن ورب ہے وہ کھوچو گیٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ایش ویردے ام اخت ہوا ٹھیک ہے دو بیست ہو جائے گا ٹھیک ہے میں کچھ جملے میں آپ کے ساتھ اور رکھتا ہوں سنیں اگرا جملہ ہے کہ بس جو ہے وہ ابھی ابھی روانہ ہوئی ہے روانہ ہو رہی ہے دیر بوس فیعت یہ دیکھیں درہا دیر بوس فیعت فیعت گلائش اب جی ایل ٹھیک ہے یہ ایل ہے اوکے یار ایک منٹ گلائش اب گلائش اور اب اینڈ پہ چلا جائے گا پیزر ڈنس میں دیر بوس فیعت تو یعنی کہ دیکھیں اب جب تھوڑی سی توجہ کر رہے ہیں کہ بھئی اشک ساتھ ہے کہ اشفار ہے اگر سبجیکٹ سنگولر ہوئے گا ایک سنگولر ہوئے گا تو ورب جو اس کو ٹی پہ ختم کرنا ہے اے کے ساتھ اور زی کے ساتھ بھی چٹی آتا ہے جیسے کہ کی کہے دیر بوس فیعت گلائش اب بس جی اب تھوڑی دیر میں روانہ ہو رہی ہے اوکے اس کے بعد آپ یہ کہتے ہیں کہ بس جو ہے وہ روانہ ہو چکی ہے بس جو ہے روانہ ہو چکی ہے پرفیکٹوے بنائیں دیر بوس کیا بنے گا جی دیر بوس اس ٹھیک ہے ام اکتو اب گفارن بس جو ہے وہ آٹھ بجے روانہ ہو چکی ہے سمجھاری بات آپ کو اس کے ساتھ بھی نہ آتا ہے اور سنگلر میں اسٹ آتا ہے آپ کو پتائیے اچھا فیوچر میں کیا بنے گا فیوچر میں بنے گا بس جو ہے وہ آٹھ بجے روانہ ہو کی ایسے ہی ہے نا تو کیا بنے گا کیا بنے گا بس ویرٹ ٹھیک ہے جی ام اکٹ ہوا ام اکٹ ہوا ٹھیک ہے جی اور آخر پہ اب فارن ورہ بینٹ پہ لگا دیں گے ٹھیک ہے اب فارن سوری اب فارن بس جو ہے وہ آٹھ بجے روانہ ہو کی فیوچر میں ایسے بنے گا ہو چکی ہے اب کے فارن ہو رہی ہے بس جو ہے آپ ابھی تھوڑے میں روانہ ہو رہی ہے سمجھاری بات آپ کو پریزن پرکٹ فیوچر میں ایسے جمعے بنیں گے اوکی سہی ہے کوئی مشکلت نہیں لگ رہی بھائی کوئی اگر آپ کا کوسسن ہونا تو کوئی لکھ دیجئے گا میں کوشش کروں گا اکسپین کرنے کی آقا بعد میں ٹھیک ہے لیکس سی میں کچھ اگزمپل آپ سا اور شیئر کرنا چاہتا ہوں جس ٹا مینٹ پریز دیجئے شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم یارہ بجے روانہ ہو رہے ہیں ہم ویر کا سیگہ ہے ویر کے ساتھ برپورا آئے گا ویر فارن کیا پہلے گئے جی ویر فارن ویر فارن ام اکٹور اب ام اکٹور اب ویر فارن ام اکٹور اب ہم ام اکٹور کر لیں یا چلے ٹیم ہمیں ایک یارہ کر لیتے ہیں ہم یارہ وجہ روانہ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ویر کے ساتھ کیا گا ویر فارن اش فارے ہوا تھا ٹھیک ہے اچھا ہم یارہ بجے روانہ ہو چکے ہیں ہم یارہ بجے کے روانہ ہو چکے ہیں تو کیا بنے گا ویر سیٹ پرکٹر میں کیا بنے گا جی ویر زیٹ ویر زیٹ ام الف اوہ ام الف اوہ اب گفارن پرکٹر میں پائٹسپل سوائی لگا دیا اب گفارن اوکی اب گفارن اے 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 چار ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا اس طرح ہم جو ہے یارہ بجے روانہ ہوں گے ویر ویر جو ٹھوٹ ہو جائے گا کیا بنے گا جی ویر 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 ٹھیک ہے جی ام ایل ف او ام ایل ف او کیا جی کریں گے اب فارن سمجھانی بات ہوں کو کوئی مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اب فارن اچھا آگے کیا ہے تم اچھا دو کے ساتھ دیکھیں تم ابھی تم ابھی روانہ ہو رہے ہو ہے دو فیرس ییسٹ اب کیا بنے گا دو فیرس دو فیرس گلائش ییسٹ اب زیت تھے ییسٹ اب برہنسک میں جو ہے اس کو ایڈ پہ لے جانا ہے ٹھیک ہے دو فیرس ییسٹ اب تم ابھی روانہ ہو رہے ہو ٹھیک ہے تم ابھی تم روانہ ہو چکے ہو ٹھیک ہے تم جو ہے تم میں روانہ ہو چکے ہو ٹھیک ہے یا تم کب روانہ ہوئے ون کے ساتھ بنا لے زیادہ اچھا بن جائے گا ون ون کے ساتھ بنا لے پر فیکٹ میں ون بس دو ون سوری کیا بنے گا ون بس دو ٹھیک ہے ناک فرینک فرٹ آپ کے پارن ناک فرینک فرٹ کیا خیال ہے فرینک فرٹ ون بس دو ناک فرینک فرٹ کیلئے کبر وانہ ہوئے ہو ٹھیک ہے ون بس دو ناک فرینک فرٹ آپ کے پارن جو مرزی جو بنانے کریں مرزی آب کی نا ٹھیک ہے آپ کے پارن ون بس دو ہوئے ٹھیک ہے ون بس دو ہوئے ٹھیک ہے ناک فرینک فرٹ آپ کے پارن ٹھیک ہے اچھا اسی کو بنا لیں تمہیں فرینک فرٹ کے لیے کبروانہ ہوگے ٹھیک ہے ون بس دو ہوتے گا کیا بنے گا ون ون بس دو ٹھیک ہے ہوئے ٹھیک ہے بیش بھی لگا لیں ہوئے ٹھیک ہے ناک فرینک فرٹ ناک فرینک فرٹ ناک فرینک فرٹ اگر کیا آئے گا اب فارن اور اب کے فارن بتائیں مجھے آپ اب فارن آئے گا اب فارن آئے گا اب فارن ویڈی گوڈ ماشاء اللہ بڑے انٹیلیجنٹ ہوگئے ہیں اب فارن ہے اوکے کب روانہ ہوگے سمپل اس طرح کچھ بھی جملے بنا لیں آپ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے آج ہم نے سیکھا ہے کہ بھئی پریزنٹ میں پرفیکٹ میں اور فیوچر میں جملے کیسے ملتے ہیں پریزنٹ میں ورم کو کھن جو بھی ورم ہوگا اس کو کھن جگیشن کرنی ہے آپ نے اس کی پرفیکٹ ٹیمس میں آپ نے ٹھیک ہے ہلپنگ اور ویڈیوز کر کے اس کی پارٹسی پر سوائے ایڈ پہ لگا دینا ہے فیوچر میں ویڈیوز کرنا ہے اور ورم کی فرسٹ فرم آپ نے ایڈ پہ لگا دینا ہے سیمپل ویرے سیمپل حکرت ب چھوڑا ہمارے کے لیے لیے مجھے گیرڈیوز کرنا ہے اور جب آنکھ آپ کو کھن مجھے گھنے کے لائے اب کیا بھی کھنم آپ کو اس دکھنے کے لئے ا returningی کیوں گئرے ہمیں اچھا بھی اللہ پہبس شکریہ شکریہ شکریہ